اوم نمش شیوار وشی کرن نہیں وشی کرن کی جگہ پہ اس اپائے کو کر کے دیکھئے اور آپ کی جیون میں ایسا عدبوت چمتکار ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان جو بھی کوئی پریشان ہے چاہے وہ اپنے رشتوں میں آئی سمسیہ سے گرست ہو یا کسی بھی طرح کی سمسیہ سے گرست ہو وہ وشی کرن کو ہی اپنا پہلا چناو سمجھتے ہیں لیکن میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وشی کرن نہیں بلکہ اس اپائے کو کریے اور آپ کو جو ریزلٹ ملے گا وہ وشی کرن سے بھی زیادہ پاورفول ہوگا لوگوں کے ساتھ ایک بھرانتی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ وشی کرن ہی سب سے زیادہ شکتی شالی ایک اپائے ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی اپائے نہیں ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وشی کرن سے بھی بڑھ چڑھ کر بہت سارے ایسے اپائے ہیں جو کی لال کتاب میں دے رکھی ہیں مہا اندر جال میں ہیں اور بھی کئی ایسی پستکیں ہیں جن کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یدی کوئی بھی پریوب کریں تو اپنے گروہ کے ساندھیہ میں یہ کام کریں کیونکہ گروہ کے بینا کچھ بھی سمبھو سمبھو نہیں ہے اس انسار میں اور یدی سمسیاں آر یا پار کی ہے کرو یا مرو ہے تو پھر آپ اپنی سوج بوجھ سے کام لے سکتے ہیں اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا بہت پرچند ہے یہ اور اس کا اگر آپ گلت استعمال کریں گے تو سمبھو تا یہ الٹا سر بھی کر سکتا ہے شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو نہانا پڑے گا اور اپنے جو آپ کی جو لمبائی ہے اس کے برابر آپ کو ایک کالا دھگا لینا ہوگا اور دھیان رہیے کالا دھگا نلکی میں سے لیا جائے اس کو ٹوٹا ہوا پہلے سے ہی نہ پائے نہیں تو یہ کام نہیں کرے گا اگر آپ اس کو نلکی میں سے لیتے ہیں یعنی جو دھگے کا رول ہوتا ہے اس میں سے آپ اس کو لیتے ہیں تو ہی یہ کام کرے گا آپ کو ایک کالے دھگی کی آپ کو رول لینا ہے اور اس میں سے اپنے جو آپ کی ہائٹ ہے آپ کی جو لمبائی ہے اس کے برابر کا آپ کو کالا دھگا توڑنا ہے اور اس کالے دھگے کو آپ کو گنگا جل کی چھیٹے دینا ہے یعنی گنگا جل نہ ہو تو ہاتھ پیر مو دھو کر آپ اس کو شد پانی کے چھیٹے بھی دے سکتے ہیں آپ زمین پر بیٹھ جائیں اور اپنے سامنے وہ جو دھاگہ ہے اس کو رکھ لیجئے اور اس میں اس منطر کا جاپ کرتے ہوئے گانٹھے لگانا شروع کیجئے اوم رین سروہ دیویان نمہ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں اوم رین سروہ دیویان نمہ اس منطر کا جاپ کرتے ہوئے گانٹھے لگانا شروع کریں سات گانٹھے لگانی ہے آپ کو پہلے یہ منطر جاپ کرنا ہے لگانی ہے پھر آپ کو منطر جاپ کرنا ہے پھر گانٹھ لگانی ہے ایسے سات گانٹھ جب پوری ہو جائیں تب آپ کو اس دھاگے کو اپنے دائیں ہاتھ میں پہننا ہے اور یاد رہے جب ایک بار یہ دھاگہ پہن لیا جائے تو اس کے بعد آپ کو ورط رہنا ہے ماس مدیرہ نہیں کھانی ہے اور جتنا ہو سکے گھر میں رہیں کہیں آئیں جائے نہ اور جس کے اوپر بھی یہ کرنا چاہتے ہیں بس اس کو مند میں یاد کرتے رہیں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا نہ کہیں جانا ہے آپ کو صرف ہاتھ میں دھاگہ باندھنے کے بعد اس کو یاد کرنا ہے جتنا آپ اس کو یاد کریں گے وہ آپ کے پیار میں پل پل تڑپے گا یہ بہت ہی گھویا باتیں ہیں اور یہ بہت ہی پراشین ایک اس کو گپت ویدھی مان لیجئے کیونکہ یہ بہت زیادہ چمتکاری ہے اس کو اگر صحیح دھنگ سے کریں گے تو آپ کو چوبیس گھنٹے سے پہلے ہی ریزلٹ مل جائیں گے لیکن بشرت یہ ہے کہ آپ کو نون ویجیانی کی ماس کا سیون نہیں کرنا اگر آپ نے کیا تو اس کا دشپربہو بھی ہو سکتا ہے اور دشپربہو کے ریزلٹ میں آپ کو یہ ملے گا کہ آپ جس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے اپنی طرف آکرشت کر رہے تھے اس کی طرف آپ خود ہی آکرشت ہو جائیں گے اور امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی بہت سے سادک سادوی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ گرو جی آپ کی ویڈیو نہیں آئی تو ان کی ریکویسٹ پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اور یہ سبھی جتنے بھی اپائے ہیں ان کو کر کے دیکھئے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ چاند والا جو اپائے کرنا اس میں گنگا جل کا کیا کرنا اس میں گنگا جل سے بھی اپنا مود ہو سکتے ہیں یا پھر اس کو اپنے بستر پہ یا اپنے گھر میں چھڑکاو کر سکتے ہیں اور انتے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کوئی بھی سمسیہ ہو یا کوئی بھی بات آپ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کے مادہم سے مجھ تک پہنچائے اور اگلی ویڈیو کے لئے مجھے ڈسکرپشن میں یا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ویشہ پہ آپ شاہتے ہیں اوم نمش شبا